جگہ 24 سیونڈ ڈیجیٹل پلیٹ فارم میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں زہر حسین اگر ہم وستی ظلہ بڑھگام کی بات کریں کو دو ہزار بیس میں جو یہاں پر کوویڈ ہسپٹال کا نیرمان ڈی آئی ڈو کی طرف سے دو ہزار بیس میں جو ہے یہاں پر کوویڈ ہسپٹال کا نیرمان ہونے والا تھا لیکن سوائل ٹیسٹ جو اس کے نتائج جو خراب نکلے تو اس کے بعد جو ہے اس کو خانموں کی طرف شفٹ کیا گیا اور تب سے جو دیدی نہ مانگ تھی یہاں کی لوکلز کی سوال سوائیٹی کی اور پولٹیکل پارٹیز کی ایل جی ایڈمیسٹیشن سے انہوں نے ہمیشہ جو ہے گوہار لگائی کی یہاں پر جو ہے ایک ہسپٹال بننا چاہیے اور کچھ ہی مہینے پہلے جو ہے یہ سننے میں آیا کہ ایک سو پیچیز بیڈ ہسپٹال جو کی سپر سپیسٹلی ہسپٹال کہ یہاں پر جو ہے ایک سو پیچیز بیڈ کا ہسپٹال بنے گا اور اس کے مطابق ہم نے لوگوں سے بات کی اور ان کا یہی کہنا تھا کہ یہاں پر جو ہسپٹال بننے جا رہا ہے یہ درینا مانگ پور ہو رہے ہیں انہیں ایل جی ایڈمیسٹیشن کا شکریہ آدھا کیا اور انہیں یہ کہا کہ برگام جو ہے پاسماندہ ہے اور اسی کی دہائی میں بنا ہوا یہ جسٹک جو ہے کافی سوالیاتوں سے جو ہے محروم ہے اور آگے جو یہاں پر اور بھی کئی کاری ہیں ان کو پور کیا جائے اور انہیں ایل جی ایڈمیسٹیشن کو یہ کہا ہے کہ خاص طور پر جو ہے دھیان یہاں پر دیا جائے اب جوڑے ہیں جی ایڈ نائی فور سیونڈ ڈیجیل پلیر فارم کے ساتھ کل کے حوالے سے جو دسٹک ہسپٹال برگام کے حوالے سے ایک گورنر آفیس میں جو میٹنگ ہوئی تھی ہماری جو دیرینہ مانگ تھی دو ہزار دس پندرہ سال سے ہم یہ مانگ کر رہے تھے کہ ڈسٹک ہسپٹال جو ایک فل فلیجڈ ڈسٹک ہسپٹال ہونا چاہیے برگام میں وہ ابھی تک یہاں پہ نہیں تھا اس کی وجہ تھی کہ یہاں پہ زمین آویلیبل نہیں تھی لیکن اب زمین جو کچھ سال پہلے مشخص کی گئی تھی اب اس کو ہسپٹال ون ٹوئنٹی فائی او بیڈر ہسپٹال ایک سپر سپیشلٹی ہسپٹال بھی کہہ سکتے ہیں کے لیے لیا گیا ہے جس کے لیے ہم بہت شکر گزار ہیں انتظامیہ کا اور سب لوگوں کا جنہوں نے اس میں پوری محنت کی ہیں یہاں کے پولٹیکل ریپرزنٹیٹو سے لے کے ایڈمنسٹریٹو سطح تک جیسے یہاں کے دیسی صاحب پہلے سعید فقر الدین صاحب تھے انہوں نے اس میں بلکل پوری برپور پینز لے کے اس معاملے کو سہفرست رکھ کر اس کو پائے تکمیل پہنچانے کی بہت کوشش کی اور ابھی حالی میں جو نئیڈیس صاحب آئے ہیں انہوں نے بھی اپنے پوری کوشش لگا کہ اس میٹنگ کو ایک حتمی شکل دینے میں بہت مدد کی ہیں اور اس میں ہر ایک شخص کا ساتھ ہے جس نے ایک آفیس سے دوسرے آفیس تک چاہے کاغذات ہی کیوں نہ لیا ہو یہ بیماروں کا مسئلہ ہے سہت کا مسئلہ ہے اس میں ان کو اللہ کے پاس بھی عجر ہے اور ان بیماروں کی دعائیں بھی لگیں گی جن کو ہسپیٹل سے سہتیاب ہو کے نکالنا ہے انشاءاللہ تو بارحال ہم بڑگام کے باشندے ہونے کے حوالے سے یہی کہیں گے کہ یہ بہت خوش آئند قدم ہے لیکن اس پہ میٹنگ کے ساتھ ساتھ کام بہت جلد ہونا چاہیے کیونکہ ہماری یہاں بہت ہی قلط ہے ہسپیٹل کی ایک اچھے ہسپیٹل کی دسٹرک ہسپیٹل کی بہت زیادہ قلط ہے جتنا جلدی ہو سکے اس پہ کام ہونا چاہیے ہم آخر میں پھر سے سب کا شکریہ دا کرتے ہیں میں اس کو تصور کرتا ہوں کہ یہ زلہ بڑگام کے عوام کے لیے ایک عموماً اور بڑگام کانشوانس کے لوگوں کے لیے خصوصاً ایک کامیابی ہے کیونکہ ہمارا بہت دیرینہ مطالبہ تھا کہ ہمارے اس لسٹرک ہسپیٹل کو ڈیولپ کیا جا سکے یا اس کو ایکسٹنٹ کیا جا سکے ہم نے دوہزار آٹھ میں جو گورنمنٹ تھی اس میں بھی اس کے لیے مطالبہ کیا تھا انہوں نے بھی کام کیا دوہزار چودہ میں جب دوسری سرکار بنی اس وقت کے وزیر علیہ صاحب یہاں خود آئے اس کا مشاہدہ کیا اور آنسپات انہوں نے احکامات دیئے تھی اس چیز کو حل کرنے کے لیے مسلسل یہاں کے جو سیاسی قائدین ہیں ان کی بھی مسلسل کوششیں رہیں میں نے بھی اپنی طرف سے جو تھوڑا سا رول میرا بنتا تھا میں نے بھی کوشش کی کہ یہ ہو جائے تو اللہ کا کرم ہے کہ حال ہی میں جو ہمارے یہاں ڈسٹرک ڈیولورمنٹ کمیشنر تھے اس سے پہلے موجودہ ڈسٹرک ڈیولورمنٹ کمیشنر سے پہلے جو ہمارے تھے وہ فقردین صاحب ہاں ان سے بھی ملے انہوں نے اس پہ بہت کام کیا تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں موجودہ جو ہمارے ڈسٹرک ڈیولورمنٹ کمیشنر صاحب ہیں اکشے لابرو صاحب انہوں نے اس میں دلچسپی لی اور الٹیمنٹلی سٹیٹ ایڈمیسٹریٹیو کامسل نے اس کو اپرو کر دیا یہ ہمارے لیے بہت ہی بڑی کامیابی ہے میں الڈی ایڈمیسٹریشن کا شکریہ ادا کرتا ہوں خصوصی طور منوشنہ صاحب کا جو انہوں نے اس کو اپرو کیا اور یہاں کے لوگوں کو سہولیات پہنچیں گی میں گزارش کروں گا ان سے کہ یہ زل بڑگام میں خصوصا لیکن بڑگام کانشنسے میں عموماً ایسے بہت سارے مسائل ہیں کئی مسائل کے بارے میں میں ان کو ان کے آفیشل ووٹسپ پہ انفارم کر چکا ہوں وہ میں نے ووٹسپ پہ ان کو ڈیٹیلز بھیج ہیں جو خاص کر الیکٹرسٹی کے فیلڈی سے بابستہ ہمارے ویجلی پولز کی ڈرت ہیں ہمارے ٹرانسپرمارس کی ڈرت ہے وائر کی ڈرت ہے اور بہت ساری وارٹر کئی کئی جگہوں پہ وارٹر سکیرٹسٹی ہے تو اس کے لئے بھی میں نے وارٹسپ کیا ہے میں امید رکھوں گا کہ جس طرح علیہ صاحب نے یہ بہت بڑا مسئلہ ہمارا حل کیا اسی طرح وہ دوسرے مسائل بھی حل کریں گے تو اس کے لئے میں خصوصی طور بڑھگام کانشوانس کے تمام قائدین کو مبارک بات دیتا ہوں لوگ کو مبارک بات دیتا ہوں کہ ان کی محنتوں سے اور ان کی کاوشن سے اور ہمارے قائدینی کاوشن سے آج یہ مستحل ہوا جومنٹ کشمیر اپنی پارٹی کے صدر زلہ کی حصیت سے میں ریمسٹریشن کا دل کے امیر گہرائیم سے شکریہ آدھا کرتا ہوں جس طریقے سے کل گورنر انتظامیہ نے ہسپٹل بلڈنگ کے لئے انانسمنٹ کی پچاس کروڑ نبار کے تحت ایک سو پچیس بیٹ جو ہسپٹل اب بنے گا انشاءاللہ رشی پورا میں جس کی لینڈ جو ہے وہ مندقل کی گئی ہے اور آج دو دہیوں کے بعد زل بڑھگام کی جو دیری نہ مانگ تھی اس کو جو ہے پورا کیا گیا میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا بہت ہی مشکور ہوں اور زل بڑھگام کے لوگوں کا سیول سوچسائیڈی کا یہاں کے سماجی کارکن کا یا جو میڈیا اسسوسیشن ہے اس کے بعد جو کہیں سارے لیڈر سے سب کا میں شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ انہوں نے کس طریقے سے اس مسئلے کو جو ہے اجاگر کرنے کی کوشش کی زل انتظامیہ کے سامنے چاہیے وہ گورنر انتظامیہ ہو تو اس کے بعد جو اکل انانسمنٹ ہوئی یہ اس جو ہماری افورٹ تھی جو ہماری کوشش اس کوشش کا نتیجہ ہے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آج میں واقعی دل سے گورنر انتظامیہ کو شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں کہ کس طریقے سے انہوں نے ہماری جو دیری نہ مانگتے ہمارے لوگوں کو زل بڑھ گام سے سری نگر کا روح کرنا پڑتا تھا کبھی وہ سوورہ کبھی وہ الڈی کبھی وہ جی وی سی جاتے تھے تو جس کا ہمیں بہت ہی ہمارے لوگوں کو بہت ہی مشکلات ان کا سامنا کرنا پڑتا تھا تو آپ مجھے جو سپر سپیشیلٹی جو بیٹ جو ایک سو پچیس بیٹ جو ہسپٹل بننا ہے تو یہ ہمارے لئے بہت ہی فقر کی بات ہے اور بہت ہی خوشی کی بات ہے میں بڑی مسارت کرتا ہوں مجھے آج بڑی مسارت ہے کہ زل بڑھ گام کے لئے بہت ہی خوشکا بری کافی دیر بعد آئی ہے چلو دیر آئے درست آئے د اسی طرز پہ میں گورنر انتظامیہ کو یہ اور ایک بار شکریہ دکر شکریہ کے ساتھ ساتھ ان کو بتانا چاہتا ہوں جو باقی ہمارے بڑے مسائل ہیں زل بڑھ گام کے ان کو بھی حل کرنی کی ضرورت ہے اسی طرز پہ پریورٹی آج تک زل بڑھ گام کو نظر انداز کیا گیا تو میں یہ کہوں گا کہ آج ہماری مانگ ہے اور آج ہماری پرزور پرزور ہمارا مطالبہ ہے آج گورنر انتظامیہ سے کہ وہ جلد جلد ہماری اور جو مانگے ہیں ان کو بھی پورا کرنی کی کوشش کریں باقی ہم دل سے مشکور ہیں زل انتظامیہ کے بھی اور جو آج سب سے خوشی کی بات ہے ہمارے سبھی لوگوں کے لئے زل بڑھ گام کے تمام لوگوں کے لئے جس طرح سے انہوں نے کوششیں کی جس طرح سے انہوں نے دعائیں مانگی جس طرح سے وہ کوشش کر رہے تھے اس بار کے ہمیں ڈسٹک ہسپٹل جو بیلڈنگ ہے وہ بننی چاہیے یہاں پہ اور دو دہیوں کے بعد آج یہ ہمارا جو توبہ ہے وہ قبول ہو گیا ہے تو فائنیلی ہمارے سپسٹل جو بیلڈنگ ہے ہمارے سوچے پہنے ہمارے سوچے پہنے ہمارے سوچے پہنے لئے دلدان لئے دلدان شکریہ